کہاں بلکل غلط ہے اس نے کہا صرف آپ کے کہنے سے یا قرآن حدیث سے آپ لکھ دیں کہ ہمارے مولانا بلکل زمان اور کتنے بڑے بڑے علماء مزرے ہیں یہ لوگوں کے سامنے کہا کرتے تھے ہم قرآن حدیث کے صدا کوئی بات نہیں مانتے لیکن کتابیں جتنی لے سر گئے ہیں وہ قرآن حدیث کے خلاف لے سر گئے ہیں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ جن کے علماء جھوٹ گولتے ہوں کہ ہم قرآن حدیث مانتے ہیں لیکن ساری باتیں قرآن جس کے خلاف کہتے ہوں ان کے جائے کہتے قرآن جس کو ماننے والے ہیں جتنی جماعت کے بچے بچے نے یہ خیصہ دے دیا ہے کہ نوار سے دی قسم جاتا آلے نوار کہی تو زمان جاتا آلے مولانا سناولا مرسری جاتا آلے مولانا سناولا روپی جاتا آلے یہ کہتے تھے کہ ہم اہل حدیث ہیں ہم قرآن حدیث کے سبا کوئی بات نہ کرتے ہیں نہ مانتے ہیں لیکن وہ مات اللہ کو ان کے کہنے سے اپنے دعویم نے بلکل بلکے نکلے ان کی کتابوں کے مسئلے قرآن کے خلاف ہیں ان کی کتابوں کے مسئلے حدیث کے خلاف ہیں اور ایک عالم بھی ہمارا ایسا نہیں گزرا جس نے مکمل مسائل کی کتاب لکھی ہو اور ہم وہ حلقیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ایک عالم ہے جس نے قرآن حدیث کے مطلے لکھے ہیں تو انہوں نے ان سارے عالموں کے بارے میں یہ پیترہ کر دیا ہوا ہے کہ وہ جھوٹ گولتے تھے کہ ہم اہل حدیث ہیں عمل اور مطلے ان کے قرآن حدیث کے خلاف تھے تو جس فرقے کے علماء اس دعوے میں دیتے ہوں اس فرقے کے ان پر کہتے ہیں اس دعوے میں سچے ہو سکتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ فقہ کے نام پر بیچاروں نے فقہ سے چھوڑے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا تھا لیکن مسائل ایسے دکھے کہ جانور کی شرمگاہ یا دوبر میں جمع کر لیا جائے تو گتل فرق نہیں پھر یہ لکھا کہ اپنے ہاتھ سے ماتا خارج کر دینا یہ بعض اوقات واضب ہوتا ہے کب جب نظر بازی کا فوق ہو کیا فوق ہو نظر بازی کا مرد ہاتھ سے اور پتھر وغیرہ سے خارج کریں تو آج کل بازاروں میں مرد دور پر اکٹے پھرتے ہیں یا نہیں کیا کیا پھرتے ہیں پھرتے ہیں تو اس لیے یہ واجب ادا کرنا ضروری ہے انتظام کر کے آدمی جائے مرد بھی اور پھر کہ جب کوئی سامنے آئے تو آنکھ باندھ اور واجب پر حمل شروع بازاروں میں تاکہ وہ گناہ نہ ہو اور واجب کا ترک نہ ہو جائے یہ ایک نوجوان کو میں نے مطلب تھا وہ فارسی پڑھتا تھا دسمی میں تو فارسی میں یہ حوالہ تھا ارکل جادی میں تو وہ کہنے لگا کہ یہ کتاب مجھے آپ دیتے نہیں ایک جن کے لیے وہ چلا گیا ان کی مسئل میں جماعت ہو رہی تھی وہ کھڑا رہا جماعت کے بعد وہ سنتیں پڑھنے کے لیے زور کے وقت تھا کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ملی صلی اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ واجب جو ہوتا ہے یہ سنت سے بڑے درجے کی چیز ہے یا چھوٹے درجے اس نے کہا بڑے درجے کی انہوں نے کہا تو پھر فرض آپ نے کر لیے ہیں تو سنتوں سے پہلے یہ واجب ادا کر لیں تاکہ کہیں آپ لوگ گناہ گار ہیں نہ ہوں اگر آپ نے واجب طرق کر کے سنتیں ادا کر دیں تو پھر تو آپ کی سنتیں بھی نہیں ہوں گی میں کہا کون تھا واجب میں کہا یہ جو لکھا رکھ جاتے ہیں اور اس نے جو عبادت پڑھنے شروع کی تو وہ سے لڑنے لگے کوئی کہنے لگا مجھے آپ کے سیتے کی آج تک سمجھ نہیں آئی ہم اللہ کے نبی کی حدیث پڑے جب بھی لڑتے ہیں آپ کے برمضی کی کتاب پڑے جب بھی لڑتے ہیں خدا جانے آپ مانتے کی چیز کی چیز ہوئی تو یہ میں نے تو دو سو سے زائد مسائل اس حدیقہ کے نکالے ہوئے ہیں ایک اور مسئلہ اس نے لکھا ہے کہ جماع کے طریقے جو ہیں وہ لوہے کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے لکری کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے اور کئی عجیب و غریب باتیں دکھی ہیں اس پر ایک شخص نے بڑا عجیب سبسرا کیا کہنے لگے کہ ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ قیاد کرنا شیطان کا کام ہے لیکن جماع کے طریقوں میں جو بہت زمان نے قیاد کیا یہاں تو شیطان کے بھی کام کاتھی ہے اس پیچارے کو بھی ایسے ایسے طریقے نہیں آئیں گے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ شیطان کی طرح مطا کے بھی قائل ہیں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مطا کا جائد ہونا قرآن سے ثابت ہے اور ناجائد ہونا شرف چند حدیثوں سے ثابت ہے اب قرآن پاک سے لہتن جیدیہ نا مطا کا اب جب مطا ہو ایک مسئلہ بڑا مشکل تھا اب مثل ایک عورت سے تین مردوں نے مطا کیا اس کتاب میں مطا یہ دکھا ہے اب لڑکا ایک پیدا ہوا تو تینوں میں سے کس کو ملے یہ بھی تو مسئلہ پیش آتا ہے نا مطا میں تو نواب حیدو زبان صاحب نے لکھا ہے کہ وہ تینوں آدمی پڑا ڈالنے پرچی نکالنے اب جس کے نام پر پرچی رائے لڑکا اس کو دے دے اور وہ جو باقی دو تھے یہ جو لڑکا لے جائے یہ ایک آدمی کی دیت جو قتل کی ہوتی ہے اس کے تین عصے کر کے ایک عصہ اس کو دے دے جو اس کا دوسرا شریک تھا جو کام میں مشکلی گرا اور دوسرا حصہ اس کو دے دے وہ لڑکا لے جائے وہ پیسے لے جائے تو مطا کی اولاد بانتنے کا طریقہ بھی انہوں نے ذکر فرما دیا ہے کہ جب مطا کرنے والے کئی ہوں گے تو آگر بچہ یہ پیدا ہوگا تو اس کے بانتنے کا کیا طریقہ ہوگا تو وہ بھی انہوں نے لکھا ہے پھر ایک اور عجیب مطلب لکھا ہے کہ اگر ایک شخص اپنی ماں سے بھی صحبت کرتا رہے بیوی سے بھی ساتھ سے بھی بیوی سے بھی اور اپنی بیٹی سے بھی تو کسی کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑھتا اب اندازہ لگاؤ یہ عجیب مذہب ہے جو نہ ساتھ کو معاف کرے نہ بیٹی کو معاف کرے یہ اسی کتاب مطلب لکھار نے لکھا ہے میں نے اس پر قنوان یہ لکھا ہے تین بہابی ایک بہابی ایک بہابی تین بہابنے اور دوسرا مطلب اسی طرح کا ہے کہ ایک عورت باپ سے بھی صحبت کروائے بیٹے سے بھی صحبت کروائے تو نکاح پر کوئی اثر نہیں کرتا تو یہ ان کے نکاح کے مسائل بھی ایسے عجیب و غریب ہیں پھر اسی کتاب میں یہ لکھا ہے یہ لاہور میں ہی اس دن بعد ہوئی اس آدموں سے میں نے پڑھا کہ بھئی آپ کا مذہب جو ہے یہ مذہب پہلے بھی کبھی دنیا میں رہا اس نے کہا صحابہ سارے اہل حدیث نے بھول مکرہ صحابہ سارے اہل حدیث نے میں نے کہا کہ میں صحابہ کی اقوال پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ مانتے جائیں گے میں نے کیا کہا جواب میں کہ میں حدیث کی کتابوں سے یہ بھی صحابہ سے صحابہ کی اقوال پڑھتا ہوں آپ مانیں گے تو جلدی سے کہنے لگا کہ صحابہ کی اقوال جو حدیث کے خلاف میں ہم بالکل نہیں مانتے ہیں میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے صحابہ اہل حدیث ہیں ابھی آپ نے کہہ دیا کہ صحابہ کے اقبال اور فضوح حدیث کے خلاف ہیں تو آپ نے جھوٹ بولا ایک ضرب نہیں کہنے کہا تابعین اعلی حدیث سے میں نے کہا لیے میں تابعین کے فضوح پڑھنا جروع کرتا ہوں آپ مانتے جائیں گے کہنے کہ نہیں تابعین کے وہ فضوح جو حدیث کے خلاف ہیں وہ ہم نہیں مانتے تو میں نے کہا جو حدیث کے مخالفوں وہ اعلی حدیثوں کہیں یعنی یہ صرف یہ نہیں کہتے کہ حنفی حدیث کے خلاف ہیں ان کا بچہ بچہ یہ فضوح رکھتا ہے کہ بہت سے صحابہ کے بطوے بھی حدیثوں کے خلاف ہیں وہ برولا تقریروں میں کہتے ہیں ایک جزا تقریر کر رہا تھا جارہ مکالف اور خیتر ان کا اس نے کہا حبوبکر بھی بہت سے حدیث کے خلاف ہم نہیں مانتے